اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کا ہنگام واقعہ سے اجلاس اس وقت جاری ہے یہ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جواب ملے گا آپ ادھر جائیں جواب ملے بیٹھ جائیں آپ واپس تو جائیں ادھر ہی رہنا ہے آپ لوگ نے ادھر ہی کھڑے ہونے تو ہاؤس کو ایڈرین کر لیتے ختم کر دیتے آپ لوگ ہاؤس نہیں آپ نہیں چاہتے آپ نہیں چاہتے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں توکہ بھی قسم تھی حل ہونے توکہ بھی قسم حل ہونے یہاں بولو گے یہاں تو نہیں بولو گے ادھر سے بولو گے جاؤ جاؤ نا آپ اپنی سیٹ پہ تو جائیں اچھا سنے 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 ہو سہی آپ لوگ جا کے سیٹ پہ بیٹھیں آپ کو اتنا آپ کو اتنا ٹائم میرے ساتھ یہاں پہ ہوا ہے دیکھیں آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ میری زبان پہ یقین نہیں کرتے آپ نہیں کرتے میری زبان پہ یقین ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ جائیں سیٹ پہ جائیں اچھا ساہ کٹ ہیر آپ جا کے بیٹھیں اپنی سیٹ پہ سیٹ پہ بیٹھیں سیٹ پہ جائیں اپنے اپنی میں نے آپ میری بات سن نہیں رہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات سن ہے میں ہر میمبر کو پانچ منٹ بولنے کی اجازت دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں ٹھیک ہے یا سنے تو سہی نا سپیکرز ان اسمبلی کی زیر سے دارت جلاس اس وقت جا رہی ہے اپوزیشن کے جانب سے ہنگامہ رائے کی جا رہی ہے سی پر مزید بات کرتے ہیں نواندنانٹیٹو نیوز اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتدار بتائے گا ہنگامہ جا رہی ہے کیا وجہ ہے کیا معجرہ ہے اپنے کے سن اسمبلی کا اجلاح سے جب آج شروع ہوا تو بتایا گیا کہ آج وزیرا سن سید مہاد علی شاہ سولہ فروری کو سیون میں ہونے والے دھماکے ایک سے متعلق جو ہے وہ اپنا پالیسی بیان جاری کریں گے اور اس مقصد کے لیے وزیرا سن کو دعا کے فوراں بات جو ہے وہ مائک دے دیا گیا وزیرا سن نے نہ صرف حکمہ سن کی کارکتری بیان کی بلکہ اپنی کچھ غلطیوں کچھ کوتائیوں کو مانا بھی اب جب وزیرا سن نے اپنا اجلاح ختم کر دیا تو اپوزیشن جاتی تھی کہ وزیرا نے جو اپوزیشن پر تنقید کی ہے یا کچھ فیٹس اینڈ فائنڈکس کے اندر کچھ کمی بتائی ہے تو وہ اس کی نشاندہ ہی کرے لیکن اب اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دیا جارہا اس پیجر ساتھ کا یہ موقع ہے کہ جب تک وقت پر سوالات نہیں ہوگا وہ اپوزیشن کو بولنے نہیں دیں گے اپوزیشن ارکان کا یہ موقع ہے کہ جب وزیرا سن نے کھڑے ہو کر خطاب کیا ہے حکومت کا پالیسی اسٹیٹمنٹ بیان کیا ہے حکومت کی کارکتگی سے مطالق بیان کیا ہے اور کچھ جگہوں پر انہوں نے تنقید کی نشانہ بھی بنایا ذاتر میڈیا کو اور اپوزیشن جماعتوں کو تنقید کی نشانہ بنایا ہے اپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں کہ اس سے مطالق وہ اپنا بیان دیں خاص طور پر اینکی ایم کے جو حصے اختلاف خواجہ ایزار الحسن اس علاوہ ناند کمار مسلم لکھ فانکشنل کے اور نوستر سہراباسی یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اسی طریقے سے موقع فرائم کیا جائے لیکن اس لیے صاحب اس بات پر بازد ہیں کہ پہلے وقت پر سوالات ہوگا اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اگر وقت پر سوالات ہوگا تو بزاچن اس عملی سے چلے جائیں گے ان کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی بات کو لے کر اگر سراج درانی سیٹ چھوڑ کر اپنی چلے گئے ہیں کیا کاروائی ملتوی ہو گئی ہے آگر سراج درانی جو ہے وہ اس بات کے لیے بازد تھے کہ وہ جو موقع دیں گے وہ اس لیے دیں گے کہ جب وہ بقفہ سوالات پورا ہو جائے گا اور ان کا یہی کہنا جو اکثر اسٹیٹیجی اپنائی جاتی ہے وہ اسی مقصد کے لیے اپنائی جاتی ہے تو اب اسپیکر صاحب وہ سیٹ چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہاں سے اور جو اجلاس کی کاروائی ہے اسے تھوڑی دیرے کے لیے ہم یہ کہیں کہ اگر موتل کیا گیا ہے تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا اجلاسی کاروائی کو پانچ منٹ کے لیے موتل کر دیا گیا ہے آگر سراج درانی اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر چلے گئے ہیں اور جو اب جو حکومت یا رکی ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کو منا لیں تو پھر اب اس اجلاس کا حل صرف منسوخی کے علاوہ اس اجلاس کو ملتوی کر دینے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہوگا کیونکہ اپوزیشن مان نہیں رہی حکومت کی بات ان کا یہ کہنا ہے کہ سیمن دماغے کے اگلے روزی اپوزیشن جماعتوں نے تحریک کے التواز میں سمجھے مجمع کرائی تھی تو جب وضیحالہ کو بولنے کا موقع دیا گیا ہے تو اپوزیشن جماعتوں کو بھی بولنے کا موقع فرحان کیا جائے اور اب اس مقصد کے لیے اجلاس کی کاروائی کو پانچ منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اجلاس کی کاروائی کو پانچ منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے بہت شکریہ اقتدار انور